بسم اللہ الرحمن الرحیم عزاب چینل کے معزیز سامین السلام علیکم اوکے مام میں چلتی ہوئے ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی تم نے نام نہیں بتایا نہ اس عورت نے اپنا آئیت سے پوچھا تھا جی میرا نام زیبی ہے زیبی نے بتایا اور انگلی کے پوروں سے اپنے آنسوں ساف کیے چلو بیٹا میں چلتی ہوں آن میرا بیٹا اور بوتی بھی نہیں آئے ہیں کیونکہ وہ یہاں تھے نہیں اور میرا دل کیا کہ باہر کی کھلی فضاء میں واپ کروں تو یہاں آگئی آؤ تم بھی ناشتہ میرے ساتھ کرو نہیں بس مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے اب سکون کی تلاش ہے جو میرے پاس نہیں ہے وہ دور خلاؤں میں دیکھتے بولی تھی تو وہ اس بات میں سر ہی لا گئی تھی اب بھی وہ پارک سے باہر آئے ہی تھے کہ کوئی بہت جلدی میں جاتا اس عورت سے ٹکرا گیا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی مگر اس دوران ان کا پیر پاس پڑے پتھر سے زور سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے ان کا پاؤں مر گیا تھا اور ہلکی رگڑ آئی تھی جس سے ہلکہ خون رس رہا تھا اجھے آپ ٹھیک ہیں زیبی نے پریشانی سے انہیں سنبھالا جو بہ مشکل ہی کھڑی تھی ہاں شاید پیر مر گیا ہے اور اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتی ہوں یہ کہتے ہیں اس نے کسی کیپ کو روکنا چاہا مگر وہ منع کر گئی تھی نہیں بیٹا میرا گھر یہی ہے اس سٹریٹ میں تیسرا بنگلو انہوں نے سامنے اشارہ کیا تو وہ سر ہیلاتی انہیں تھام کر گھر کی جانب لے گئی تھی اور وہ زیبی کا چیرہ دیکھ کر رہ گئی جو اس وقت پریشان تھا اللہ تمہاری مشکلہ آسان کرے تمہیں صبر ادا کرے بچی انہوں نے دل میں دعا دی تھی جو قبول ہوئی تھی یا نہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا تھا تم نے زیبی کو دیکھا ہے نازش پریشان سی گھبرائی سی لیزا کے روم میں آ گئی تھی جہاں ڈیوٹ پہلے سے ہی موجود تھا اور سو رہا تھا پہلے تو نازش دیکھ کر کچھ حیران ہوئی مگر پھر زیبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی ان کی نظر میں یہ سب عام بات ہے نہیں یار اپنے روم میں ہوگی نا لیزا نے اپنے بال سکھاتے کہا نہیں ہے میں گئی تھی پھر کارلز بھی کی اور جب میں نے منیجر سے کہا تو اس نے ماسٹر کی سے زیبی نہیں تھی اور نہ ہی موبائل لے کر گئی مجھے ٹینشن ہو رہی ہے نو بج رہے ہیں کہاں گئی ہوگی کہیں پہلے کی طرح کچھ غلط نہ ہو گیا جب سے آئی ہے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو ہی رہا ہے نازش پریشان سی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی ابلیزا بھی پریشان تھی کیا کہیں ابلیزا نے گھبرا کر رکھ کر بوچھا پہلے اس گدے کو تو اٹھاؤ کیا ہو گیا ہے جو اب تک اٹھا نہیں ہے نازش نے چھر کر ڈیوڈ کو کہا جو ابھی مزے سے سو رہا تھا تم ہی اٹھا لو کب سے بول رہی ہوں اپنے روم میں چلے جاؤ مگر مجال ہے چلا جائے لیزا نے بھی بتایا بتاتی ہوں اس کو تمہیں نازش نے غصے سے سائر ٹیبلز پر پڑا پھانی سے پھڑا جب ڈیوڈ پر انڈیل دیا تھا جس پر وہ ہر بڑا کر اٹھا کیا مسئلہ ہے کیوں میرے کمرے میں آئی ہو ڈیوڈ نے کڑے تیونے سے نازش سے پوچھا تھا جو اب بھی اسے گو رہی تھی تم اس وقت لیزا کے روم میں ہو اور اب جلدی اپنا حلیہ درست کرو اسے بھی کہا ہے کچھ نہیں پتا نو بج رہے ہیں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے انکل کو کیا جواب دیں گے اگر اسے کچھ ہو گیا تو آخر میں پریشانی سے بولی تھی وہ ڈیوڈ بھی سیدھا ہوا تم ڈکوں میں آتا ہوں مجھے اندازہ ہے وہ کہاں ہوگی ڈیوڈ کہتے ہیں اپنی ٹی شنٹ جو اس کے برابر میں پڑی تھی اٹھا کر پہنتہ روم سے نکل گیا تھا جب پیچھے لیزا اور نازش پریشانی سے اس طرح میں گری چلنے لگی تھی اندازہ تو انہیں بھی تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے دس منت بھی وہ تیار ہو کر لیزا کے روم میں آیا جہاں لیزا اور نازش تیار اس کا ہی انتظار کر رہی تھی تم کسے کال کر رہے ہو نازش نے اس کے کال کرنے پر پوچھا زیبی کو وہ کہتا دوبارہ کھول لگا گیا تھا کہاں تو تھا وہ موبائل نہیں لے کر گئی تم کیوں ایسی بے وپوفیاں کرتے ہو نازش نے اسے جھڑکا جس پر وہ جل بھن گیا تم تو چپ ہی رہو ورنہ ابھی لڑائی ہو جانی ہے بتا رہا ڈیوڈ نے بھی کہا تھا جس پر نازش نے پوری طرح ڈڑتے ہوئے کہا جو سب ڈراما تھا ارے میں تو ڈڑ گئی انداز سراسر مرزا پڑھانے والا تھا ڈیوڈ نے بھی جاتی نازش کے بال زور سے کھینچے اور باہر کی طرف تیزی سے بڑھ گیا جانتا تھا کہ وہ پیچھے سے گھوڑ رہی ہوگی اسے تو میں دیکھ لوں گی بیسے لیزا تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا جس چھندر سے محبت کر بیٹھی نازش کی بات پر لیزا مسکرائی تھی بس دل ہے جس پر بھی آ جائے پھر دونوں ہی مسکرائی دی اور باہر کیاپ میں بیٹھ گئی جہاں ڈیوڈ پہلے ہی بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا وہیں جا رہے ہو لیزا نے ڈیوڈ سے پوچھا تو وہ سر ہی لان گیا یار کہاں ہوگی مجھے فکر ہو رہی ہے نازش نے ایک پر پھر پریشانی سے کہا ہمیں بھی ہو رہی ہے اوکے اب فالتو نہ بولو بس دعا کرو وہ صحیح ہو رہے اور انہیں گھرکا تھا کچھ دیر کی سفر کے بعد ان کی کیپ شمس کے آفیس کے باہر رکھی تھی تینہ نکل کر آئے اور ڈرائیور کو ویٹ کرنے کا بول کر اندر چلے گئے تھے جہاں رسیپشن پر وہی لڑکی بیٹھی تھی ہیلو ہمیں میسٹر شمس سے ملنا ہے نازش نے کہا تا وہ ان تینوں کو دیکھ کر پہلے چونکی تھی اور پھر سنبھل کر شمس کے آفیس میں کال ملا دی شمس جو غصے سے ایک بپرا پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب زیبی کو کہاں ٹھونڈا جائے کیونکہ صبح ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ہوتل میں نہیں ہے اوپر سے رات سے فیضا نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور شمس بہت پریشان تھا اُف لڑکی تم نے میری زندگی بہت مشکل میں ڈال دی زیبی کے لئے بربڑاتا ہو جسیور اٹھا گیا جو مسلسل بج رہا تھا کیا ہوا ہے غصے سے دھار کر اس نے پوچھا جس پر وہ لڑکی کچھ گبرا گئی تھی سر کچھ لوگ ملنے آئے ہیں وہ ہی کسی چینل کے وہ ہی کسی چینل کے آنر ہے وہ لڑکی پہلے کچھ اٹکی مگر پھر روانگی سے ساری بات شمس پر بتا گئی میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا میربانی کر کے اب کال نہیں کرنا ورنہ کہیں اور جاب تلاش کر لینا ورنہ کہیں اور جاب تلاش کر لینا غصے سے کہتے اس نے ریسیور نیچے پٹھکا تھا اور اپنی کنپٹی مسلنے لگا اس کا سر درد کرنے لگا تھا وہ فیضہ کی ناراضگی سے ٹڑتا تھا اور آج وہ اس سے ناراض تھی سر نہیں ملنا چاہتے اس لڑکی نے افسوس سے کہا نازش لیزہ اور ڈیورڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بینا ان کی سنے شمس کے آفیس کی طرح بڑ گئے وہ لڑکی بھی نکل کر ان کے پیچھے انہیں آوازیں دیتی آ رہی تھی مگر وہ انسنی کرتے تیز تیز قدم بڑھاتے تھرڈ فلور پر پہنچتے ہیں اور انہیں تیزی سے شمس کے آفیس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گا شمس بھی اس طرح اچانک کسی کے داخل ہونے پر چونک کر سامنے دیکھتا جہاں وہ تینوں کھڑے تھے اسے ہی دیکھ رہے تھے ابھی شمس کچھ کہتا کہ وہی ریسیپشن والی لڑکی جلدی سے آگے آئی سر میں نے بہت روکا مگر یہ میری سنے بھی نہ سنے ہی اندر آگے وہ بیچارگی سے بتانے لگی تھی جس پر شمس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا ان کو کہنے لگا تھا اب کیا مسئلہ ہوا ہے آپ سب کو لہجے میں غصہ نمائی تھا سر ہمیں بتائیں کہ زیمی کہاں ہے کیا وہ یہاں آگے دیور کچھ کہتا کہ شمس نے غصے کی زیادتی کے ساتھ دھار کر گا تھا یہ بعد میرے آفیس آنے کی کوشش مت کرنا اور اس نیچ لڑکی کب میرے سامنے نام بھی لیا تو تم تینوں کے لئے اچھا نہیں ہوگا دوست ہے نا تمہاری تو اپنی دوست کو سمجھا دو جن سے محبت کرتے ہیں ان کے خوشیاں برباد نہیں کرتے وہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے کیسی لڑکی ہے وہ کوئی کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ بس اٹریکٹ ہو رہی ہے مگر نہیں وہ اب اس حد تک جا رہی ہے کہ میرے گھر پارسل بھیجنے بھیجے واہ اپنی دوست کو سمجھا دینا وہ اس سے دور رہے ورنہ انجام بہت برا ہوگا ڈیویڈ لیزا اور نازش پریشان سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے آپ ایسے الفاظ کا استعمال زیبی کیلئے نہیں کر سکتے وہ محبت کرتی ہے آپ سے کس طرح آپ اسے کس طرح آپ اسے زلیل کر رہے ہیں نازش ایک دم غصے سے بولی جس پر ڈیویڈ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا لیزا نے بھی نازش کے کندے پر ہاتھ رکھا اوہ بی بی نکلو یہاں سے ورنہ مجھے اب گارڈ کو بلانا پڑے گا شمس نے بھی اسی انداز میں کہا نازش پہلے اسے گھونتی رہی اور پھر مر گئی تھی اس کے پیچھے ڈیویڈ اور لیزا بھی مرے مگر نازش ایک دم مر کے اس کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو دیکھتے کہنے لگی تھی شمس ملک تمہیں خودگرز انسان ہو یاد رکھنا جو کسی کی محبت کی بے قدری کرتے ہیں نا قدرت ان کی بے قدری کرتی ہے اپنی بربادی خود نہ بناو کسی کے سچے جذمات کو بے مول کرو گے تو خود بھی بے مول ہو جاؤ گے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ زیبی نے تم جیسے انسان سے کیسے عشق کر لیا جو محبت کرنے کے بھی قابل نہیں کچھ بھی کر کے لے جاؤں گی اور زیبی کو مگر یاد رکھئے گا اگر زیبی کو کچھ کرنے کی غلطی بھی کینا آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا وہ دوست ہی نہیں ہماری بہن جیسی ہے یہ کہتے ہوئے وہ نکل گئی تھی پیچھے ڈیویڈ اور لیزا بھی مگر شمس نازش کے لفظوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا دہرے کر اسے صرف اس وقت فیضا کا خیال دارہا تھا اس وقت پہ وہ جو نازش کے لفظ سمجھنا چاہ رہا تھا واپس فیضا کو سمجھانے کا سوچنے لگا پھر کچھ سوچ کر وہ گھر کے لئے نکل گیا اس کا دل بے چین تھا کل رات سے فیضا کا چینہ نہیں دیکھا تھا اس نے کیا مطلع ہے میر جنجھ لائے تھا اس نے اشارے سے اپنے گلہ کے باہر کھڑے گھاڑ کو گلایا جو دورتا آیا دوسری گھاڑی نکالو اسے میکینک سے چیک کروا کر لاؤ کافی جنجھ لائے علیہ جنجھ میں کہتا وہ گھاڑی سے باہر نکلا بھی آفیس کے لئے نکلا ہی تھا کہ گھاڑی گلہ سے باہر آکے ہی رک گئی ہو پہلے ہی آج لیٹ ہو چکا تھا گھاڑ اس کی سنتا فوراں اندر گیا وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے بیزار سا کھڑا تھا کہ اجانت باہر طرف اس کی نظر اٹھی اور بس میر کی بیزاری رفا ہوئی اس نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اپنی آنکھوں سے گلاسز ہٹائے تھے اور اس پری کو دیکھنے لگا تھا جو سہارا دے کر کسی کو چلنے میں مدد کر رہی تھی باب کٹ بال بار بار چہرہ چھپا رہی تھی جس پر میر کا دل کیا کہ اپنے ہاتھوں سے ان بالوں کو پیچھے کرے ایک دم وہ ہوش میں آیا تھا کیونکہ گھاڑ اسے بلا رہا تھا وہ گاڑی لے آیا تھا مگر لمحہ تھا وہ جب میر نے گاڑ کو دیکھا تھا وہ لڑکی اس عورت کو لے کر اندر چلیں گی جب میر نے دوبارہ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس جگہ دیکھا تو وہ خالی تھی کلر بیوٹی سے لب بڑھاتا وہ گاڑی بھگا لے گیا مگر دل ایک دم بے چین ہوا تھا مگر وہ اگنور کر گیا اسے آفیس پہنچتا تھا بہت امپورٹن بیٹنگ تھی اس کی یار یہ زیبی اچانک کہاں چلی گئی ہے نازش لیزا اور شمس پریشان تھے انہیں تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں یار انکل کو بتا دینا چاہیے لیزا نے کہا تھا کیا ہو گیا ہے وہ پریشان ہو جائیں گے دیورٹ نے بتایا ہاں پر زیبی جا کہا سکتی ہے نازش نے بھی کہا تھا ہم کچھ دیت انتظار کر برنا پھر پلیس میں کمپلین کریں گے دیورٹ نے مشورہ دیا جو نازش اور لیزا سن کر ہاں میں سر ہلا گئی تھی وہ تینوں زیبی کے روح میں موجود تھے کہ وہ آئے گی تو پوچھیں گے شکریہ بیٹا میری مدد کرنے کے لیے وہ عورت محبت سے بولی تو زیبی مسکرہ دی تھی آپ نے خود کہا ہے کہ مجھے مام کہو پھر یہ فارمیلٹی کیوں اور ویسے بھی مجھے آپ نے وہ راہ دکھائی ہے جہاں میری ساری پریشانی بیچین یا دکھ درد ان کا حل موجود ہے وہ محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی تھی اچھا آنٹی چلتی ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے میرے دوست پریشان ہو رہے ہوں گے زیبی یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی اچھا پھر کب آؤ گی انہوں نے پوچھا تھا جس پر وہ مذکر آئی جب میری تلاش مکمل ہو جائے گی کیونکہ اب مجھے سفر کرنا ہے خود سے خود تک کا وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی یہ شاید کچھ تلاش کرنے لگی تھی بہت جلد منزل ملے گی اگر سچے جذبے اور نیت ہوگی تو انہوں نے ہمت دلائی تھی جی اجازت دے زیبی نے کہا تھا جاؤ اللہ کی امان انہوں نے اسے دیکھتے کہا جو لانشہ نکل گئی تھی جاری ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگیتے ہیں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر لازمی کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ